موسیقی 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 عوام بلدیاتی الیکشن کی ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے عمران خان کا کراچی اور حیدر آباد کے عوام کے نام پیغام کہا ہمارا مقابلہ ان جماعتوں سے ہے جو تیس سال سے ملک کا خون چوس رہی ہیں آنکر پرسن سے گفتگو میں عمران خان نے کہا نئی اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی پنجاب کے فوری بات کے پی اسمبلی تحلیل کر دیں گے یہ نگران سیٹ اپ کو طول نہیں دے سکتے ہو سکتا ہے ہاف لیگ آگے جا کر تحریک انصاف کا حصہ بن جائے موسیقی حکومت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی ایک اور کوشش ایمپورٹڈ حکومت نے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا اسد عمر کا ٹویٹ کہا حکومت کی کار کردگی سے لگتا ہے پاکستان دنیا میں کیلے برامت کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا وقت آگیار تالیس گھنٹے کا آئینی وقت آج رات دس بچ کر دس منٹ پر ختم ہو جائے گا گورنر نے سمری پر دستخط نہیں بھی کیے تو پنجاب اسمبلی آئینی طور پر آج رات دس بچ کر گیارہ منٹ پر تحلیل تصور ہوگی سمری پر آج گورنر ولیغ و رحمان کے دستخط متوقع کیپی اسمبلی بھی تحلیل کرنے کی تیاری وزیر اعلی محمود خان آج زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات کریں گے کیپی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائز گورنر کیپی کو بھجوانے کو حتمی شکل دی جائے گی عمران خان کا وفاق حکومت کے گیرہ تنگ کرنے کا بھی فیصلہ کپتان کا شہباز سے اعتماد کا ووٹ لینے پر غور چیئرمن پی ٹی آئی نے پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس آج زمان پاک میں طلب کر لیا وزیر آزب شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کا کہنے کے حوالے سے پی ٹی آئی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا عمران خان کی عطبی منظوری کے بعد صدر مملکت شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی کہیں گے منجاب اور کے پی کے لیے نگلان سیٹپ کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی حکومت کا ازادی صحافت پر وار بول نیوز کے گرفتار صحافی شاہد اسلم کو جنرشل میجسٹریٹ کی عدالت پر پیش کر دیا گیا شاہد اسلم کا ایف آئی اے کے الزامات سے انکار صحافیوں سے گفتگو بے کہا کسی کو ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کیا ایف آئی اے کی بول نیوز کے صحافی شاہد اسلم کے ریمانٹ کی استدھا یہ جو ایک حکومت ہے ہمیشہ جب بھی پزار میں آتی ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحافت کا جلہ گھٹا جائے صحافیوں کو یا تو خرید گیا جائے یا ان کو دبا دیا جائے صحافیوں کو اٹھانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ وضع کر چکا ہے ایک ایس او پی سیٹ پورا یہ جمع کرا چکے ہیں صحافتی تنظیموں کی جانب سے شاہد اسلم کی گرفتار گرفتاری کی مزمد بول نیوز کے سینئر انک پرسن سمی ابراہیم کا کہنا ہے پہلے سمجھاتا کیا نہ آپ کریں گے صحافت آئینہ ہے لوگوں کو ان کا چہرہ دکھاتے ہیں ایڈیٹر انچیف آمیر زیان نے کہا خبر بریک کرنا کوئی جرم نہیں غلط خبر دینے پر کاروائی ہوتی ہے ایسے حد کنڈوں سے نہ پہلے دبیں نہ آپ دبیں گے فواد شہدری نے ٹویٹ میں کہا شاہد اسلم کی گرفتاری کی شدید مزمد کرتے ہیں پشاور میں سربند پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ڈی ایس پی بڑبیر سردار حسین دو محافظوں کی نماز جنازہ سلامی دی گئی نماز جنازہ میں گوونر آئی جی اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت آئی جی کے پی موظم جان میڈیا سے گفتگو میں کہا ہماری پولیس نے بہادری کے ساتھ حملے کو پسفہ کیا دہشت گردوں کو اب ڈرون کیمروں سے جواب دیں گے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی صوبے میں امن لے کر آئیں گے اور ڈیرہ اسمائل خان میں بھی پولیس ٹاکی پر شر پسندوں کا حملہ حوالدار مظہر حسین اور ایک رہگیر جانبہق ایک کانسٹیبل شدید زخمی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے